سلام علیکم ناظرین میں ایزر خان ایارش نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں ہیدر آباد میں آئندہ تین ہفتے نہایت سنگین خطرہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے مسافہ محافل و دعوتوں سے پرہز کرے طبی ماہرین کے مشورے ہیدر آباد تلنگانہ شہر سے تعلق رکھنے والے ماہرین ڈاکٹرز نے کرونا ویرس کی صورتحال کے بارے میں عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ شہر میں دن با دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں کوئیڈ نائنٹین کے واقعات میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے ایک شخص کی ذرا سی لا پرواہی پورے خاندان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے طبی ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابر کے طور پر گھر پر ہی رہے انتہائی ضروری کام کے لیے ہی گھر سے باہر نکلے بزرگ حضرات اور بچوں کو گھروں میں ہی رکھیں کیونکہ یہ بہ آسانی وبا کا شکار ہو سکتے ہیں گھر سے نکلتے وقت ماس کا استعمال لازمی کریں ڈاکٹر سمی الزمان نے کہا کہ ماس کے بغیر گھر سے نکلنا خطرے کی گھنٹی ہے دفتر یا بازار میں سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ ہر مریض میں کوویڈ نائنٹین کی علامات ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے علامات کے بغیر بھی کوویڈ نائنٹین متاثر ہو سکتے ہیں سرکاری دواخانوں اور خانگی دواخانوں میں مریضوں کے لیے بیٹس دستیاب نہیں ہیں ڈاکٹر سمی نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں اور اپنے آنکھوں مو اور ناکھ کو چھونے سے پرہز کریں ڈاکٹر مشتبہ نے کہا کہ آئندہ دو تین ہفتے نہایت سنگین ہوں گے عوام کو خود گھروں میں بند کر لے اور کسی غیر کو گھر کی آنے کی اجازت نہ دے یہاں تک کہ گھر کے خادمین کو بھی چھٹی دے دے انہوں نے کہا کہ ماس کے ساتھ سینٹائزر کا بھی استعمال کریں اور کسی سے مسافہ نہ کریں